آج کی ویڈیو میں ہم بائیر کمپنی کی کچھ نئی کچھ پرانی برائیٹیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بہت ساری قسمیں بائیر کمپنی بناتی ہیں جو آرائیج کے نام سے آتے ہیں تو چلیئے زیادہ سمائے نہیں لیں گے ویڈیو سٹارٹ جوڑتے ہیں پہلی برائیٹی پرانی برائیٹی ہے آرائیج ایک سٹھ انتیس یہ برائیٹی کم دن میں تیار ہو جاتی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے بیماریوں کے پر تھی اچھی سہنسیل تب ہی پائی جاتی ہے اس کی آپ سیدھی بھی جائی بھی کر سکتے ہیں اور کم دن میں تیار ہو جاتی ہے تو سبجیہ وگرہ بھی آپ سمائے سے لگا پائیں گے تو یہ برائیٹی بھی آپ چون سکتے ہیں اچھا اتپادن دیتی ہے پچیس تیس کنٹرل آسانے سے پیداوار دے پائے گی دوسری برائیٹی ہے آرائیج ایک سٹھ انتیس گولڈ یہ برائیٹی بیل بی کے پر تھی سہنسیل ہے اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا کم دن میں تیار ہو جاتی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں تیار ہو جاتی ہے اور پرتیک بالی میں دو سو پچھتر سے تین سو دانیں آپ کو نظر آ جائیں گے کم پانے کیا ہو سکتا پڑتی ہے اور اس کی کٹائی کے بعد بھی آپ سبجیاں یا پھر آپ یہ ہوں سمیسے لگا پائیں گے آپ آلو اگرہ سمیسے لگا پائیں گے اگلی برائیٹی ہے آرائیج سپٹ گولڈ یہ برائیٹی پھرا کم دن میں تیار ہوتی ہے بیل بی کے پر تھی سہنسیل برائیٹی ہے ایک سو پندرہ سے ایک سو بیس دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کھانے کے لیے کافی سوالشش کے چاول ہوتے ہیں اور بیل بی کے پر تھی سہنسیل ہے تو آرائیج سپٹ گولڈ اگر آپ کو ایک کم دن والی برائیٹی لگانے کے سوکین ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اگلی برائیٹی ہے آرائیج تیج جو کہ ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے یہ بھی کافی اچھی برائیٹی ہے اور اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا ہوتپارن کھانے کے لیے کافی اچھا ہوتپارن آپ کو ملنے والا ہے اس میں چاول کی ماترہ اچھی نکلتی ہے تو یہاں پر آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں اگلی برائیٹی ہے آرائیج تیج گولڈ جو کی بیل بے کے پر تسینسیل ہے مدیم عود کی ورائٹی ایک سو پچیس ایک سو تیس جن میں تیار ہو جاتی ہے اس میں بھی اچھا چاول نکلتا ہے کھانے کے لیے یہ ورائٹی بھی کافی انکول مانی جاتی ہے اگری ورائٹی ہے اورائج участыш zero a gold یہ ورائٹی بھی بیل بے کے پر اچھی سینسیل مانی گئی ہے ایک سو پچیس ایک سو تیس جن میں یعنی یہ بھی مدیم عود کی ورائٹی ہے اور لمبا اس کا اناج ہوتا ہے کھانے میں کافی سوالیٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اگری برائیٹی ہے ہرائیٹ چون سٹھ چو والیس جو کی کافی پھیمس برائیٹی ہے ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے مدھیا موٹا اس کا اناج ہوتا ہے اور ڈھائیسو سے تین سو آپ کو دانے نجر آ جائیں گے کلے بھی اس میں اچھے آتے ہیں اور ستر پرسنٹ سے زیادہ میلنگ بتائی گئی ہے تو آرائیٹ چون سٹھ چو والیس بھی آپ لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں چون سٹھ چو والیس گورڈ کے بارے میں جو کی چون سٹھ چو والیس میں ہی صداحل کر کے تیار کیا گیا ہے ایک سو پینٹیس ایک سو چالیس دن میں یہ بھی تیار ہو جاتا ہے اس میں بھی اچھے کلے آتے ہیں بی ایل بے کے پرٹ اس میں سہنسیلتہ پائی جاتی ہے اس میں بھی اس کو آپ سیدھی بھی جائے بھی کر سکتے ہیں اور بارہ پندرہ کلے آ جاتے ہیں ستر پرسنٹ سے آلکھ اس میں ملنگ بتائی گئی ہے اگلی ورائیٹی ہے یہ برائیٹی بھی کافی اچھی ہے مدھی موت کی ورائیٹی ایک سو پائنٹی سے ایک سو چالیس دن میں تیار ہو جاتی ہے اس میں بھی اچھے چاول آتے ہیں اس میں بھی اچھے کلے آتے ہیں اور اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا اوپر دینے کی چھمتہ رکھتی ہے اگلی ورائیٹی اگلی ورائیٹی دھانی ہے اس میں بھی بیل بی کے پر تھی اچھے سائنسیل تپ آئی جاتی ہے ایک سو چالیس سے ایک سو پائنٹالیس دن میں تھوڑا دیر میں تیار ہوتی ہے اور اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بمپر پیداوار دینے کی چھمتہ یہ ورائیٹی بھی رکھتی ہے بات کرتے ہیں اگلی ورائیٹی کے بارے میں تو اگلی ورائیٹی کا نام ہے ارائیج آئیڈیا ارائیج آئیڈیا بھی آپ لگا سکتے ہیں مدھی موت کی ورائیٹی ہے ایک سو پچیس ایک soteیس دن میں تیار ہوتی ہے اس میں بھی کافی اچھے اس کے چاول کھانے میں کافی سوازشت ہوتے ہیں یہ بھی آسانی سے پچیس تھی اس کانٹالیس سے زیادہ بھی پیداوار دے سکتی ہے اگلی ورائیٹی ہے ارائیج نیلو ایک سو پچیس سے ایک سو تیس دن میں تیار ہو جاتی ہے کھانے کے لیے بھی کافی اچھا اناج ہوتا ہے سوٹس اس کا چھوٹا سا اناج ہوتا ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں آرائیج ڈائیونڈ کی بات کرتے ہیں بیل بی کے پر اس میں سہنسیلزہ پائی جاتی ہے 130 سے 135 دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کھانے میں کافی سوالشت مدھیم موٹرائز کا آناج ہوتا ہے بات کرتے ہیں آرائیج ایکسرس کی کم دن میں تیار ہوتی ہے 105 سے 110 دن میں تیار ہو جاتی ہے کم پانی کم کھات کیا ہو سکتا پڑتی ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اگلی برائیٹی آرائیج بولڈ یہ برائیٹی بھی آپ لگا سکتے ہیں 120 سے 150 دن میں تیار ہو جاتی ہے اس میں بھی اچھے دانے آتے ہیں 200 سے 300 دانے اس میں آ جاتے ہیں اور کھانے کے لیے کافی اچھی ہے برائیٹی خاص کرتے ہیں پوہا بنانے کے لیے جو چاور ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں تو پوہا میں کافی اچھا کام کرے گی اگلی برائیٹی آرائیج ایجیٹ 34 سے 33 ڈیوٹی بیماری کے پر تھی سب سے اچھی سائنسی والی برائیٹی ہے بی پی ایچ اور بی ایل بھی نہیں لگتا ہے 130 سے 135 دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے اچھے کلے آتے ہیں بہتر ملنگ ملتا ہے 200 سے 300 اس میں دانے آ جاتے ہیں 13 15 کلے آپ کو بتائے گے ہیں مل جائیں گے تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں مندھ موٹرز کا ناج ہوتا ہے اگلی برائیٹی آرائیج ایجنٹ 64 تیرپن یہ برائیٹی 120 سے 150 دن میں تیار ہو جاتی ہے ہائیویڈ دھان کی کافی اچھی برائیٹی ہے اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں اس میں بھی کافی اچھی مطلب میں ملنگ ملتی ہے چاول اچھے میں نکلتے ہیں کھانے میں کافی سوالیسٹ یہ برائیٹی بتائی گئی ہے اگلی برائیٹی آرائیج ایجنٹ 65 جیرو آٹ ایک کم دن میں تیار ہونے والی برائیٹی ہے 110 سے 150 دن میں تیار ہو جاتی ہے اور اس میں بھی کم پانی کیا ہو سکتا پڑتی ہے اس میں بھی آپ سبجیوں گرہ سمیسے لگا پائیں گے اگلی برائیٹی آرائیج ایجنٹ 663 یہ برائیٹی بھی 130 سے 135 دن میں تیار ہو جاتی ہے چھوٹا اس کا ناج ہوتا ہے اور اچھا اتپارن دیتی ہے تو یہاں پہ ہم نے لگ بھرک سب ہی قسمیں جو آرائیج کی آتی ہیں اس کے بارے میں آپ سے چرٹا کر لیا جو بھی آپ کو پسند آئی ہو اس کو آپ لگا سکتے ہیں کچھ کم دن میں تیار ہو جاتی ہیں تو کچھ مدھم اور والی برائیٹی ہیں کچھ دیر سے تیار ہوتی ہیں جو برائیٹی کم دن میں تیار ہوتی ہے اتپارن بھی کم ملے گا جو دیر سے تیار ہوتی ہے اس میں اتپارن کم دن کے تلنا میں زیادہ ملے گا ویڈیو اچھے لگی ہو لائک سے کریں چینل کو سبسکرائب کریں